موسیقی میں اس وقت موجود ہوں جامعہ ترشید کے جم ہال میں جہاں پر آج فن خطاتی کا ایک سیشن ہو رہا ہے جہاں پر باہر سے ایک پروفیشنل ٹرینر کو ہائر کیا گیا ہے جو جامعہ ترشید کے طلبہ کو فن خطاتی یعنی کلیگرافی کی سکل سکھا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ خطاتی کا فن ویسے تو بہت قدیم فن ہے لیکن اس کو ڈیجیٹل بنیادوں پر بھی آج کے دور میں استعمال کر کے بہت سری ارننگ کی جا سکتی ہے اسی کے پیش نظر جامعہ ترشید نے یہ ایک پروڈجیکٹ لانچ کیا ہے آج انشاءاللہ ہم یہاں طلبہ کی کلیگرافی کی گلاس آپ کو دکھائیں گے اور کچھ منٹور سے بھی آپ کی بات کروائیں گے جامعہ یہ حضرت اصلاح صاحب ممومی طور پل جی سر اچھاہت رکھتے کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی طلبہ ہیں ان کو متعلقہ جو میدان ہیں جو صلاحیتیں ہیں ان کو اچھی طرح ان کو وہ کیا جائے تو اس حوالے سے یہ ایک پروڈجیکٹ منظور کروائے گیا حضرت اصلاح صاحب نے اس کی منظوری دی کہ ہمارے وہ طلبہ جو فن خطاتی سے شوف رکھتے ہیں اس کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ہم نے دلس نظامی اور مات سے تقریباً ساٹھ طلبہ کو وہاں سے منتخب کیا ان پر انشاءاللہ ہم تقریباً آٹھ مہینے محنت کریں گے یہ پروڈجیکٹ آٹھ مہینے تک چلے گا اور اس دوران ان کو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم خطے دیوانی اور خطے رکھا سکھائیں گے اور دوسری سمیشتر میں انشاءاللہ جو اگلے ہمارے تعلیمی سال میں ہوگا چار مہینے کا اس میں پھر ہم انشاءاللہ ان کو خطے نسخ اور خطے سلس سکھائیں گے ویسے تو تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو میں دلس نظامی کا فاضل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے خطاتی بطور شوق سیکھنا شروع کی اور وہ اب تک سلسلہ الحمدللہ جاری ہے بنیادی طور پر جو ہم فن خطاتی سکھاتے ہیں تو فن خطاتی کا تعلق ڈائریکٹ قرآن کریم سے ہے ہم قرآن کریم جس طرح قرآن کریم کو سیکھا جاتا ہے تو یہاں خطاتی بھی اسی غرض سے ہے کہ قرآن کریم لکھنے والے بن جائے خوبصورت سے خوبصورت لکھنے والے بن جائے اب چونکہ ایک کمرشل دور ہے تو اس میں ضرورت ہے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں وہ فن خطاتی کو بطور فن سیکھ کر اپنے آپ کو پیش آور بنا سکیں اور اس فن میں آگے جا سکیں اور اس میں فن پارے تیار کریں جو ملکی اور غیر ملکی سطح پر ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اور کمپیٹیشنز ہوتے ہیں ان میں اپنا کردار ادا کر سکیں موسیقی